دوستو یہ ہے میرے اپراجیتہ کا پلانٹ اور میرے اس اپراجیتہ پلانٹ میں دھیرو سارے فلاورنگ کچھ دن پہلے ہی کھل رہے تھے تو میں نے وہ آپ سب سے شیئر کی تھی لیکن ابھی دیکھیں میرے پلانٹ میں سیڈ بننے لگے ہے اور پلانٹ میں جب سیڈ بنے گا تو پلانٹ سمجھے گا کہ اس کی جو لائف سرکل ہے وہ ختم ہونے والے ہے اور یہ پلانٹ کچھ ہی دنوں میں مر جائیں گے تو اسی لیے اس پلانٹ کو میں مرنے نہیں دوں گی اسی پلانٹ سے ہی میں دوار اب دھیرو سارے فلاورنگ چاہتی ہوں اسی لیے میں نے کچھ دن پہلے ہی اس کی ہارڈ پروننگ کر دی تھی تو پروننگ کرنے سے پہلے جو بھی سیڈ پلانٹ میں لگے ہوئے تھے اس کو میں نے کلیکٹ کر لی تھی اس کی بھی ایک ویڈیو ہے جو میرے چینل پہ ہے میں اس کی رسکرپشن باکس میں لنک دے دوں گی جن لوگوں نے نہیں دیکھے ہے اس ویڈیو کو ضرور چیک کر لی جیے گا کہ آپ کس طرح سے اپنا جیتا کی سیڈز کلیکٹ کر سکتے ہیں اور دوسرا ہے کہ کس طرح سے آپ اس پلانٹ کو ہارڈ پروننگ کریں گے کچھ کچھ پلانٹ کی ہارڈ پروننگ کرنا بہت ہی ضروری ہوتے ہیں پلانٹ کی فائدے کے لیے اگر آپ ہارڈ پروننگ کریں گے تو آپ کی پلانٹ کی جو شیپ ہے وہ بھی اچھی ہوگی اور پلانٹ کی جو گروت ہے وہ بھی اور بھی اچھی ہو جائیں گے اس لئے ہارڈ پروڈنگ کرنا بہت ضروری ہوتے ہیں اور کہاں سے آپ ہارڈ پروڈنگ کریں گے وہ میرے اس ویڈیو میں ہیں تو جن لوگ انہیں نہیں دیکھے ہیں پلیس چیک کر لیجیے گا اور جن سب پلانٹ کی ایک ہی سٹیم ہوتے ہیں اس ہی سٹیم میں ہی فلابرنگ اور فروڈنگ ہوتے ہیں اس ٹائپ کی پلانٹ کو ہارڈ پروڈنگ نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس پلانٹ کو آپ سوفٹ پروڈنگ کر سکتے ہیں تو دوستو میں آج یہاں پر میرے یہ جو اپرادیدہ کی پلانٹ ہے اس کو ہارڈ پروڈنگ ہی کر رہی ہو اور اس کے بعد اس کو کیا کیا کرنا ہے وہ ہی لے کر آج کی ویڈیو ہے تو ہائی فرینڈز میں ہوں چہتہ لی آپ سب کو میرے چینل پر سواغت ہے دوستو اس ویڈیو کو انٹرک ضرور دیکھئے گا اور دیکھنے کے بعد اگر پسند آتے ہیں تو پلیز دیکھ لائک کیجئے گا کومنٹ کیجئے گا اور اپنے دوستو کے ساتھ شیئر بھی کر دیجئے گا اور جو لوگ پہلی بار میری چینل پر آ رہے ہیں ان لوگ ایسے ریکھو ایسے میری چینل کو پلیز 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 سبسکرپ کر لیجئے گا اور سبسکرپ بٹن کے نیچے جو بیل آئیکن ہے اسے بھی دبانا مد بھولیے گا کیونکہ وہ دبا دینے سے میری جتنی بھی ویڈیوز آگیاں نبالے ہیں وہ آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ جائے گی تو دوستو پروننگ کرنے کے بعد میں اس پوٹ میں جتنے بھی سارے سکھے پتے چھوٹے چھوٹے دوسری ٹائپ کی پلینز تھے اس کو میں پہلے ہٹا لوں گی یہ دیکھیں کتنے سارے سکھے پتے اور دوستو میں کچھ دینوں سے اس پوٹ میں پانی نہیں ڈال لی تھی کیونکہ مجھے اس پلین کو پروننگ کرنا تھے اس لیے تو ابھی دیکھیں یہ جو مٹی ہے پوٹ کے پورے سکھے ہوئے ہے تو اب میں دونوں پوٹ میں ہی پانی سے بھر جوں گی ایسے بھی ہمارے یہاں پر تیز دھوپ چل رہے ہیں تو دیکھیں مٹی ایک دم سکھے ہے تو پلین کو پانی کی بھی ضرورت ہے اس لیے پوٹ میں پانی سے بھر دوں گی تو دونوں پوٹ میں پانی دینا ہے تو دیکھیں میں نے پانی دے دی ہے اب میں اس کو ایک دن کے لیے چھوڑ دوں گی تو دوستو اب میں اس پوٹ کو تورا گورائی کر لوں گی اور ابھی شام کا ٹائم ہے تو اس سمائے ہی میں میرے گارڈن میں ہوں تو کوئی بھی پروپلم نہیں ہے تو تھوڑا سا گورائی کر لینا ہے دونوں پوٹ کو ہی اس کے بعد میں اس پوٹ میں کمپوزٹ یوز کروں گی اور اگر میں اس پوٹ میں ابھی کمپوزٹ دوں گی تو بہت ہی اچھی طرح سے اور بہت ہی جلدی گروت پر چلی آئے گی تو پہلے اچھے سے گورائی کر لیتے ہیں اور کل میں نے اس پوٹ میں پانی ڈالی تھی اس لئے میٹی دیکھئے تھوڑا گیلہ ہے تو چلیے دوسرے پوٹ کو بھی تھوڑا گورائی کر لیتے ہیں تو میرے دونوں پلانٹر ہیں اپرا جیتا پلانٹ کی اور دوستو اس پوٹ میں جو میچیور سیٹس تھے وہ کر کے میں نے دیکھی ہے کہ پلانٹ جرمنیٹ ہونے لگے ہے میں آپ سب کو دیکھاؤں گی ضرور پہلے گورائی کر لیتے ہیں اس کے بعد میں دیکھاتی ہوں اور یہ جو کمپوزٹ میں ڈالوں گی اس کو دینا بہت ہی ضروری ہے کیونکہ اس پلانٹ کی پرسو ہی کٹنگ کی گئی ہے اور اس کی گروت بھی جلدی آنے کے لیے ایک یا دو مٹھی کسی بھی کمپوزٹ کی ضرورت ہوتے ہیں تو میں نے یہاں پر بھرمی کمپوزٹ ڈالی ہے اگر آپ کے پاس گوور کی خواد ہے یا کچن کمپوزٹ ہے یا پتے کی خواد ہے آپ کسی بھی کمپوزٹ کو دے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کمپوزٹ نہیں ہے تو کوئی پرابلم نہیں ہے گروت ایسے بھی اس پلانٹ کی ہو جائے گی لیکن وہ تھوڑا دھیری ہوگی اور ان میں فلاور آنے میں تھوڑا سمجھ لگے گے اور ابھی تو میں بھرمی کمپوزٹ دے رہی ہوں کچھ دنوں کے بعد میں ان میں فرٹیلائزر بھی یوز کروں گی جب اس کے اچھے سے گروت ہو جائے گی اور فلاورنگ زیادہ آنے کے لیے اور وہ بھی میں بینانا پیل فرٹیلائزر یوز کروں گی بینانا پیل فرٹیلائزر بہت ہی اچھے ہوتے ہیں کسی بھی پلانٹ میں فلاورنگ آنے کے لیے اور یہ کمپوزٹ اور فرٹیلائزر ایک دم 100% اورگنیک ہوتے ہیں اور کوئی بھی کیمیکل میں میرے پلانٹ میں یوز نہیں کرتی ہو اور اسی بجے سے میرے گارڈن میں آپ لوگ دیکھیں پاتے ہیں کتنے سارے پلاورنگ ہوتے ہیں فروٹنگ ہوتے ہیں یہ دینے سے یہ جو اپراجیتا کی پلانٹ ہے اسے بوسٹ ہونا کے لیے ہیلپ کرے گی کیونکہ کافی دنوں سے اس پورل میں یہ پلانٹ ہے اور اس مٹی میں جو بھی کھاتے وہ یہ پلانٹ یوز کر چکے ہیں تو اس پورٹ میں جو مٹی ہے وہ صرف مٹی ہی ہے ان میں کوئی بھی کھات ابھی تک نہیں بچے ہیں کیونکہ پلانٹ وہ سب لے چکے تھے تو اس لیے یہ ونوی کمپوزٹ یا کوئی بھی کمپوزٹ دینا بہت ہی ضروری ہوتے ہیں تو دوستو ایسے کر کے آپ چھوڑ دیجئے پلانٹ کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو میں پھر سے لوٹوں گی اس کی گروت کی اپ ڈیٹ لے کر تو دوستو اپ ڈیٹ دیتنے کے لیے اس ویڈیو کے اند تک ضرور دیکھئے گا تو دوستو میرے اپ ڈیٹا جس پلان کو میں نے پھرون کی تھی کچھ دن پہلے اس کی اپ ڈیٹ لے کر میں پھر سے لوٹ آئی ہوں دو دنوں کے بعد تو دیکھئے دوستو دو دن کے بعد میرے جو اپ ڈیٹا کی کٹنگ ہے وہ گروت پر آ گئی ہے اب لوگ دیکھ پا رہے ہیں دوستو کتنی اچھے اس کی نیو گروت دکھائی دے رہی ہے چلی میں تھوڑا سا سامنے سے دکھاتی ہو یہ دیکھئے کتنے اچھے گروت شروع ہو گئی ہے یہ دیکھئے یہ چھوٹے چھوٹے ہے گرین کلر کی دیکھئے اور یہ سوی گروت دیکھئے جو کٹنگ کی نوڈ ایریا ہے وہاں سے ہی گروت کی شروعات ہے تو اس طرح کی جگہ دیکھ کر ہی آپ آپ کسی بھی پلان کی کٹنگ کرتے ہیں اس کی نوڈ ایریا سے ہی کیجئے گا تو دیکھیں گے بہت ہی جلد اور بہت ہی خوبصورت اس کی گروت دیکھنے کو ملے گی یہ دیکھئے کتنی اچھے لگ رہے ہیں نیو نیو گروت تو پھر سے یہ جو پرون کی گئی پلانٹ ہے اپراجی تک ایک کچھ ہی دنوں میں بوشی بن جائیں گے اور اس کے بعد ہی ان میں ڈھیڑوں سارے برس آئے گی اور برس آنے کے بعد ہی فلورنگ اور یہ جو پروسس ہے یہ بہت ہی جلد ہوتے ہیں تو اس طرح سے آپ بھی آپ کے پلانٹ کو اگر پرون کرتے ہیں اس کے بعد تھوڑا سا کیار کر دیجئے گا کمپوسٹ یا فرٹیلائزر دے دیجئے گا تو دیکھیں گے کتنی اچھی گروت ہو جاتے ہیں اور یہ دیکھیں کتنی اچھے چاروں طرف سے لیپس نکل لے ہیں تو دوستو میں میرے جو سیکنڈ پوٹ پلانٹ ہے اس کو بھی دکھاؤں گے آپ سب کو اس کی بھی گروت بہت ہی اچھے ہے تو آپ لوگ بھی بے جی جک آپ کے پاس اگر پورانے اپراجیتہ کی پلانٹ ہے اس کو ہرٹ پروننگ کر دیجئے اور اس کے بعد اس طرح سے تھوڑا سا کیار کر دیجئے کمپوسٹ اور فرٹیلائزر دے دیجئے گا تو دیکھیں گے آپ پورانے پلانٹ سے ہی پھر سے دھیرو سارے فلابرنگ پائیں گے ہی پائیں گے تو آپ سب کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے پلیز مجھے کومنٹ کر کے بتائیے گا اور اگر اچھے لگے ہے تو پلیز ایک لائک بھی کر دیجئے گا اور جو لوگ پہلی بار میرے چینل پہ آ رہے ہیں ان لوگوں سے ریکویسٹ ہیں میرے چینل کو پلیز 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 سبسکرائب کر لیجئے گا اور سبسکرائب بٹن کے نیچے جو بے لائکوں نے اسی بھی دبانا مد بھولیے گا کیونکہ وہ دبانے سے میرے جتنے ویڈیوز آگیا آنے بھلے ہیں وہ آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ جائے گی تو دوستو یہ ہے میرے سیکنڈ پہنچ اور اس کو بھی ہرٹ پروننگ کرنے کے بعد بہت اچھے ریزلٹ مجھے مل رہے ہیں یہ دیکھیں اس کے گروت شروع ہو گئے ہیں سبھی نوڈ ایڈیا سے نیو لیپ گرو ہو رہے ہیں تو دوستو آپ بھی آپ کے گارن میں ایک پلانٹ کو ضرور ریٹ کیجئے دیکھیں گے پلانٹ لگانے میں کتنا ہیپینیس ہے تو پھر میں لنگے نیو کسی ویڈیو میں نیو کسی ٹاپک کے ساتھ تپک تک کے لیے چلتے ہیں ٹا ٹا بائی بائی ہیپی گارننگ دوستو